ہلو ایبری برن آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوہدار بیس یا دوہدار اکیس کا یو جی پروگرام میں ایسول میں جس کا ایڈبیشن ہے اس کے اگر ای آر آئی ہوئی ہے یا ڈرپ ہو گیا تھا اور گریجوشن پوری نہیں ہوئی تو ان کے اگزامینیشن فارم نکلے ہوئے ہیں ایسول کی ویبتائٹ پر اس کی جانکاری ہم نے آپ کو پسلے کچھ دنوں میں دی ہے اور جانکاری دینے کے بعد جو پوسٹ ویڈیوز کوئیری سٹوڈنٹس کی آئی ہیں فارم کے اندر جو بلچس انہیں دیکھنے کو ملے ہیں چاہے وہ فریز کی کوئیری ہو یا کوئی اور کوئیری ہو پر سٹل دیر آر سب پرابلم جو سٹوڈنٹس سولف نہیں کر پا رہے ہیں سب سے پہلے تو جو اگزامینیشن فارم ہیں دوہدار بیس یا اکیس بیچ کے وہ اس بار آپ کے ڈیش بورڈ میں شوہ نہیں ہوئے اس کی لئے الگ سے نیا لنک تیار کرا ہے ایس اول نے جو ایس اول کی ویبسائٹ پر اویلیبل ہے اس لنک پر جا کر آپ اپنے اگزام رول نمبر اور بارکوڈ کے ٹھرو لاغن کر کے فارم بھر ہوگے یاد رکھیں اگزام رول نمبر ڈالنا ہے کافی لوگ ایس اول کا رول نمبر وہاں ڈال رہے ہیں اور ان کا کھل نہیں رہا تو سب سے پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ اگر آپ کا لاغن ہی نہیں ہو رہا پورٹل آپ وہاں پہ اگزام رول نمبر اور بارکوڈ ڈال کے پروسیڈ کرتے ہو تو لکھ کر آتا ہے انویلیڈ ایرر تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلے میں یہ چیز آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی مارکشیٹ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھیں دوبارہ کہیں آپ کی مارکشیٹ میں آپ کا ریزلٹ اپ ڈیٹ تو نہیں ہو گیا آپ پاس تو نہیں ہو گیا یہ چیز آپ لوگ کر کے دیکھئے ایک بار اگر ستل آپ کی جو لیٹسٹ مارکشیٹ جو آپ ویبسائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہو اس میں آپ کا ای آر ہے اور اس کے باوجود آپ کا جو فارم ہے وہ نہیں کھل رہا تو اب آج سیکنڈ نومبر کو ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں ریکویس کروں گا کہ چار پانچ نومبر کو ایسول کیمپس جائیے اور ان سے جا کر بات کیجئے کہ ہمارا ای آر ہے اور یہ فارم کھل نہیں رہا ٹھیک ہے بیس اور اکیس دونوں ہی بچوں سے میں بات کر رہا ہوں کسی بھی سمیشن میں آپ کا ای آر آیا ہوا ہے یا آپ کا ڈراؤپ ہو گیا تھا سیکنڈ ڈیئر کے بات فارم نہیں کھل رہا انویلیڈ ڈیٹیل لکھ کے آ رہا ہے تو چار یا پانچ نومبر کو جائیے ایسول کیمپس اور ان سے بات کیجئے پربلم آپ کی وہاں پر سوٹ آؤٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ دیکھو اگر کوئی ایسے بچے ہیں جن کا صرف ایون سمیشن میں ای آر ہے سمیشن میں صرف ای آر ہے یا سمیشن میں سمیشن میں ای آر ہے تو صرف ایون سمیشن میں ہے تو ان کے جو فارم ہیں وہ اگلے سیشن میں بھی نکالے جائیں گے مارچ اپریل میں تو وہ اگر ابھی فارم نہیں بھرتے ہیں تو اگلے سیشن میں بھی بھر سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اگلے سیشن میں بھی فارم آپ کو بھرنا ہی پڑے گا تو اس سے اچھا ہے ابھی فارم بھر دو اور جو مائی جون میں آپ کے ایگزام سونگے اس کی پرپریشن کرو جو ایون سمیشن کے ایئر والے بچے ہیں ان کے ایگزام مائی جون نیکسٹ ایئر ہوں گے تو ان کی ڈیٹ شیٹ ابھی تو آئے گی نہیں تو ابھی آپ ڈیٹ شیٹ کی کوئیری مت کیجئے اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کا اگر کوئی سمیشن ون، تھری اور فائد والے بچے ہیں سی بی سی ایس دولار بیس یا اکیس بیچ کے ان کی ڈیٹ شیٹ آگئی ہے ڈیٹ شیٹ کو میں نے اسپلین کر دیا ہے کچھ ایک ادھا پروگرام کی ڈیٹ شیٹ میں ایرر ہے اس کا بھی میں نے اسپلین کر دیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کافی لوگوں کو ایک اور پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے ان کا جو اگزام فارم ہے وہ تو لاغن ہو رہا ہے وہاں پہ دکھا بھی رہا ہے کہ اتنے سبڈیٹ کے آپ کو فیز دینے ہیں اب وہ فیز پی کرنے جاتے ہیں کوئی بھی پیمنٹ گیٹوے سیلیکٹ کرنے کے بعد تو اس کے بعد ایرر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ جو فارم ہے وہ پروسیڈ نہیں ہوتا اور یہ تو پیمنٹ میں پرابلم ہوتی ہے پیمنٹ نہیں کٹ رہی لیکن وہ پیمنٹ کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا پیمنٹ پر پروسیڈ کرنے کے بعد وہ آگے پروسیڈ ہی نہیں کر رہا تاکہ آپ اپنی پیمنٹ کی ڈیٹیلز ڈال سکیں ڈیٹیلز ڈالنے کا ہی آپسن نہیں دے رہا تو ایسی سیچویشن میں بھی اگر یہ پروبلم اگلے دو سے تین دن میں ریزولڈ نہیں ہوتی تو آپ کیمپس جا کر ایک بار اس کو ٹھیک کروائیے دیسری بات ہماری یہ ہے جب آپ فارم بھر دیتے ہو فارم بھرنے کے بعد جب آپ کی پیمنٹ سب کچھ کٹ ہو گئی تو فیری سپٹ کہاں آئے گی فیری سپٹ اسی پوٹل میں آئے گی جس پوٹل سے آپ نے فارم بھر آئے فیلال ڈیش بوٹ میں فیری سپٹ نہیں دکھا رہا ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کی بات دکھانا شروع کر دے لیکن جب بھی آپ فارم بھرتے ہو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کی اسی پوٹل میں لیفٹ سائیڈ میں اوپر فیری سپٹ جنوریٹڈ کر کے آپشن آتا ہے وہاں سے آپ لوگ فیری سپٹ کو ڈاؤنلوڈ کر پاؤ گے اگر اٹھالیس گھنٹے کے بعد بھی فیری سپٹ نہیں آ رہی ہے اور پوٹل میں دوبارہ پیمنٹ کا اوپسن آ رہا ہے تو آپ دوبارہ پیمنٹ والے اوپسن پہ جائیے پی پی کلک کیجئے دوبارہ پیمنٹ مت کیجئے پی پی کلک کر کے اس کو دوبارہ سے بیک کر دیجئے پھر دیکھئے کہ فیری سپٹ آئی ہے اگر اس کے بعد بھی فیری سپٹ نہیں آئی تو اٹھالیس گھنٹے کے پلس اور اٹھالیس گھنٹے اور انتظار کر لو مطلب تین سے چار ورکنگ بیس کا اور ویٹ کر لیجئے فیری سپٹ اگر نہیں آتی اور جو پیمنٹ آپ کی کٹ ہوئی ہے وہ بھی ریفنٹ نہیں آ رہی تو ایک بار کیمپس جا کے بات کیجئے وہ پرابلم آپ کی سوٹ آؤٹ کر دی جائے گی اس کے علاوہ ایک یا دو ایشو اور ہیں جو پہلے بھی میں نے ڈسکس کرے ہیں اگر آپ کا آڈ سمیسٹر میں ای آر ہے اور اس کا ایپسن کی وجہ سے ای آر ہے ایپسن والی پرابلم ٹھیک نہیں ہوئی یا ریولیوشن کیلئے اپلائی کر رہا ہوا ہے لیکن اب ایکزام فرم بھی نکلے ہوئے ہیں اب کیا کرے جی اس کا سولیشن جو میں نے ریکمنٹ کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ ابھی آپ ایکزام فرم بھر دو اگر ایکزام ایکچول ہونے سے پہلے وہ پرابلم سوٹ آؤٹ ہو جاتی ہے چاہے وہ ریولیوشن کا سٹیٹس ہو یا ایپسن والی پرابلم ہو تو اس کا ایکزام دوبارہ مات دینا اور یہ جو فرم آپ ابھی بھر رہے ہو یہ بات میں ایس وال کیمپس جا کر کینسل کروا لینا یہی اگر سیم پرابلم ایون سمیسٹر کے ساتھ ہے آپ کا صرف ایون سمیسٹر میں ای آر ہے یہی پرابلم میں ریولیوشن ہے یا ایپسنٹ کی پرابلم ہے تو جیسے کہ میں نے کہا فرم اس کے نیکس سیشن میں دوبارہ آئیں گے تو آپ ویڈ کر سکتے ہو آپ ابھی فرم نہ بھر کے اگلے سیشن تک کا اجزار کر سکتے ہو ہو سکتا ہے اگلے سیشن تک آپ کی پرابلم بھی سوٹ آؤٹ ہو جائے اور آپ کو فرم بھرنے کے بھی ضرورت ہے نہ پڑے لیکن جن کا آڈ میں ای آر ہے ان کے لئے اگلے سیشن کی کہانی نہیں ہے ان کو ابھی فرم بھرنا ہے اور اگر کلیر ہو جاتا ہے تو فرم بعد میں ہے کیمپس جا کر کینسل کروا لینا lastly ایک اور سٹوڈنٹ کی کوئری آ رہی تھی کہ جو ڈیشپورڈ ہے جو اگزام پورٹل ہے جہاں پر شو کرتا ہے کہ ہمارا کن کن سبجیٹ کا ہمیں فرم بھرنا ہے وہاں پر سبجیٹ گلت شو ہو رہے ہیں جیدے فر اگزامپل کسی کا سمیسٹر فائیو میں ایک سبجیٹ میں ای آر ہے تو وہاں پر دو سبجیٹ شو ہو رہے ہیں جس میں پاس ہے بچہ وہ بھی وہاں پر شو ہو رہے ہیں تو ایسی سیچویشن میں آپ کیمپس جا کر اس کو سوٹ آؤٹ کروائیے مارکشیٹ لے کر جائے گا دیکھیں مارکشیٹ میں کیونکہ ایک میں ای آر ہے لیکن یہاں دو میں دکھا رہا ہے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ کیمپس جا کر اس کو سوٹ آؤٹ کروائیے یہ کچھ میجر ایشوز جو ایکس سٹوڈنٹ فیس کر رہے تھے اگزام فارم فلنگ کرتے سمیں اور باقی جس نے فارم بھر دیا فی ریشپ آگئی ڈیٹ شیٹ دیکھ لیجئے اور اپنا ایک گڑھ مہینے میں آپ کی اگزامز ہو جائیں گے اس کی پریپریشن آپ لوگ شو کر دیجئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو useful لگی ہو تو ویڈیو کو share کیجئے گا thank you